بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشہ کا کچن آئیشہ کی کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت تیسٹی اور بہت ہی کرکوری ہم پیٹیز بنانے جا رہے ہیں جس کے فلنگ ہم بنائیں گے چکن سے اس کے فلنگ بھی بہت مزدار ہوتی ہے بہت ہی کرنچ ہی بنتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چکن کا قیمہ 1200 گرام ہم نے چکن کا قیمہ لیا ہے جنجر گرلک پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس میں چلی ساوس جائے گا 1 ٹی سپون سویا ساوس 2 ٹی سپون ہم اس میں ہر ادھنیا ڈالیں گے اور تقریبا 200 گرام ہم اس میں میدہ شامل کریں گے اور تقریبا 200 گرام ہم اس میں گھی یا پھر مارجین شامل کریں گے سب سے پہلے ایک بال میں ہم نے میدہ لے لیا ہے میدہ 200 گرام وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا میدہ آپ ڈیپ فریزر میں تھوڑے دس منٹ کے لیے رکھ دی جیگا تھنڈا اگر ہم یوز کریں گے تو زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اور دو ٹیبل سپون ہم نے بھر کر اس کے اندر کورن فلاور کے ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اور تقریباً پچاس گرام کے گریب میں نے اس کے اندر مکھن شامل کیا ہے اس کے بعد ہم نے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا کہ یہ اس طرح سے ایزیلی بائنڈ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں ہم نے جو مکھن ڈالا ہے اس کی کوئنٹیٹی بلکل صحیح ڈالی ہے اور ہم نے ہاف جو کپ لیا ہے پانی کا اس سے ہم نے اس کو گون لینا ہے ہاف کپ میں سے بھی میرا دو تین ٹیبل سپون کے قریب بج گیا تھا کیونکہ بہت سوفٹ ڈو بھی نہیں بنانی ہے ہم نے اس کی اور بہت ہارڈ بھی نہیں بنانی ہے اس کو ہم نے تقریباً دس سے پندر منٹ دک اچھی طرح سے گون لینا ہے گوننے کے بعد بیس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہ در ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں دھائی سو گرام ہم نے چکن کا خیمہ لیا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے تککہ مسالہ ڈالا اور تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرام مسالہ شامل کیا ہے ایک ٹی سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون میں نے سویا سوس ڈالا ایک ٹی سپون چلی سوس اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے پندر منٹ کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا اب ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اوئل لیا ہے اس کو گرام کر کے میں نے اس کے اندر جو چکن رکھی تھی مرینیٹ کیے ہوئی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کو میں اچھی طرح سے پکا لوں گی میں اس کو تقریباً دس سے پندر منٹ تک پکاؤں گی تاکہ اس کا سارا پانی بھی ہوشک ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے گل بھی جائے اب یہ دیکھیں ہماری چکن گل چکی ہے اس کا پانی بھی سارا ہوشک ہو گیا ہے تو میں اس سٹیج پر اس کے اندر ڈالوں گی دو ٹی سپون کی قریب ٹیماتو کیچپ اور دو ٹیبل سپون ہرہ دنیا اور اس میں میں نے تقریباً دو ہری میچے بھی باریک کچھ لوگ مائینویز بھی ڈالتے ہیں مائینویز بھی ڈالتے ہیں مائینویز بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا تیکھا پسندے تو آپ کیچپ ڈالیے گا آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گا اب یہ میں نے اس کے اندر دو منٹ کے لیے سموک دے لیے سموک اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند دے نہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ایک پیالی میں تقریباً ڈیر سو گرام کے قریب ماجرین اور گھی مکس کر کے میں نے اس کا بیٹر بنا لینا ہے تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر کون فلاور ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ دیا اب یہ جو ہم نے دو ریسٹ کرنے کے لیے رکھی تھی وہ تیار ہو چکی اس کے میں نے سات سے آٹھ تقریباً پیڑے کاٹ کے اور اس کو بنا کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اب میں نے ان پیڑوں کو بیل لینا ہے تقریباً میں نے اس کو پوری کے سائز کا بیلنا ہے جتنا ہو سکے آپ اس کو بڑا کر لیں اور ساری ایک سائز کی روٹیاں بیل کر سیپرٹ سیپرٹ اس کو رکھ دیں اب یہ دیکھیں میں نے ساری اسی طرح سے بیل لینی ہے جتنی آپ پتلی بیل سکیں اتنی آپ بیل لیں اب ہم اس کی لیئرز بنائیں گے سب سے پہلے میں نے ایک روٹی لی ہے تقریباً ہماری آٹ بنی تھی یہ روٹیاں نا اتنے آٹے کے اندر اب میں نے ایک ٹی سپون کے قریب جو مکھن اور گھی کا جو میں نے بنایا تھا میکسچر وہ لگا دیا اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دیا اس کے اوپر میں نے روٹی رک دی پھر اس کے پر میں جو مکھن کا بیٹر ہے وہ لگا دوں گے تقریباً ایک ٹی سپون اس کو سپریٹ کر دوں گے پھر اس کے پر روٹی رک دوں گے اسی طرح سے میں نے ساری روٹیاں رکھ لی ہیں اب لاسٹ والی جو بچی ہے لیئر اس کے اوپر میں نے ہلکا سا مہدر ڈسٹ کیا اس کے اوپر میں نے ابھی مکھن نہیں لگایا ہے کیونکہ ہمیں اس کو بیلنا ہے ابھی جتنی ہو سکے ہم اس کو بیل لیں گے جتنی پتلی ہو سکے ہم اس کو بڑھائیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بیل بیل کر بڑھا گئی ہے اور یہ بلکل پتلی سی ایک روٹی بن گئی ہے بلکل ایزی لی یہ بل جاتی ہے بلکل بھی پرشان نہیں کرتی ہے بلکل حرام سے بل جاتی ہے یہ چپکے گئی بھی نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ جو ہے ڈسٹ کر لیا تھا اب اس کے اوپر جو ہمارا ایک ٹی سپون کے قریب مکھن اور گھی والا جو بیٹر بچاوا تھا وہ بھی ہم اس پر لگا دیں گے اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں گے ہر لیئر پر میں نے تقریباً ایک ایک ٹی سپون یہ لگایا ہے مکھن یہ اچھی طرح سے میں نے اس پر سپریٹ کر دینا ہے چارج طبیعت تھوڑی نہیں تھی گلہ بھی خراب ہو رہا ہے درد ہو رہے کر لیں میں آج کل موسم بھی آپ کو بتائے سے چل رہا ہے تو اس لئے میری آواز بھی آپ کو کافی چینج لگے گی یہ دیکھیں میں نے میدہ سارے دسٹ کر لیا ہے اس کے اوپر اس کے بعد میں اس کو رول کر لوں گی یہ دیکھیں بلکل پتلی پتلی سے لیئر لے کے میں نے اس کو رول کر لیا ہے اور تھوڑا سے ٹائٹ ہاتھ سے ہم اس کو رول کریں گے اس کو ہلکا ہلکا سا پریس بھی کرتے جائیں گے تاکہ اس میں ایر نہ رہے اس طرح سے یہ پپ پیسٹری بلکل ایزیلی بن جاتی ہے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی ہے بہت اچھے سے لیئرز آتے ہیں بہت کرسپی اور کرنچی بنتی ہے اب یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ سے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کو رول کر کے میں نے ہلکی ہاتھ سے ایک جسہ کر لیا تھا اب میں اس کے کٹ کر لوں گی اس کو میں تقریباً سیون ٹو ایٹ میں اس کے بنا لوں گی پیٹیز یہ دیکھیں اس کے اندر لیئرز کتنی اچھی آگئی ہیں اسی طرح سے میں نے سارے آنٹے کو کٹ کر لیا اچھا کٹنگ کرتے ہیں وقت ہم نے یہ خیال لگنا ہے ایک دم سے دبا کے اس کو ہم کٹنگ نہیں کریں گے سلو سلو ہاتھ سے جس طرح سے آری چلتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے تاکہ اس کے لیئر دبے نہ اب جو لیئر والا سائٹ تھا اسی کے اوپر میں نے ہاتھ سے اس کو پریس کر دیا ہے اور اس کو میں بیل لوں گی زیادہ بڑا نہیں بیلنا ہے ہمیں بس جتنی ہمیں پیٹیز چاہیے اسی سائز کا ہم نے اس کو رول کر لینا ہے اچھا مجھے ٹرائنگل شیپ میں بنانی تھی کچھ پیٹیز تو میں نے اس کو پہلے سکوائر کر لیا ہے اس طرح سے اس کے کورنر کٹ کر کے اس کو سکوائر شیپ میں بنا لیا تھا کچھ میں نے یہ ٹرائنگل شیپ میں بنانی تھی اور کچھ میں نے اسے راؤنڈ کر کے بھی اس کو اسی طرح سے پول کر دیا تھا اب فلنگ اس کے اندر رکھ لیں گے ہم جتنی بھی آسانی سے آسکے اس کے اندر ہم نے خیمے کی فلنگ رکھی ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے چیز بھی رکھ دیتی چیز کا فلیوری بہت مزیکہ آتا ہے اس کے اندر چیز آپشنل ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ ڈال دیں اثروائز یہ خیمے کی بھی بہت اچھی رہتی ہے آپ اس میں آلو کی فلنگ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ویجیٹیبل کی جو آپ کو پسند ہو آپ وہ فلنگ اس میں کر سکتے ہیں اس فلنگ کا بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ مزے کے بنے بھی ہے بہت ایزیلی بن جاتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جو پیسٹری کا میں نے بتایا ہے پیسٹری کا جو طریقہ بتایا ہے بہت آسان ہے خراب ہونے کب اس میں کوئی ڈڑ نہیں رہتا اب یہ دیکھیں میں نے اس کو شیپ دے لیا ہے فلنگ بھر کے میں نے اس کو ٹرائنگل شیپ دے دیا ہے ہلکا سا پانی ہی لگا لیا تھا میں نے سائٹس پر تاکہ یہ تھوڑا سا پیک ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چیز ڈال دیئے تو اس کو پیک کرنا بھی ضروری تھا ورنہ ساری چیز نکل کر باہر آجاتی اب یہ میں نے آئل جو ہے بلکل نارمل ٹمپریچر پر رکھا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کیا ہے ہلکا گرم میں نے کیا اس کے بعد میں نے سلو آنچ پر ہی یہ پیٹیز ڈال دی ہیں اور اس کو سلو سلو آنچ پر ہم نے دستہ پندرہ منٹ تک فرائے کرنا ہے جتنے سلو آنچ پر آپ اس کو فرائے کریں گے اتنی اچھی طریقے سے یہ فرائے ہو جائیں گی اور اندر تک سے اس کے لیئر سکھ جائیں گی بلکل کرسپی ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں میں نے ٹرائنگل چیپ آلی جو ہے فرائے کر لی ہیں یہ لیئرز دیکھیں کتنی اچھی آئی ہیں اور آپ اس کو اگر بیک کریں گے تو یہ اور زیادہ اچھی اس کی لیئرز آئیں گے بیکنگ جو ہے آپ 180 ڈگری سنٹی گریٹ پر آپ کریں اس کو 20 سے 25 منٹ تک یہ اچھی طرح سے بیک ہو جاتی ہے بہت مزے کے بنی تھی یہ میں نے راؤنڈ والی بنائی تھی یہ راؤنڈ روٹی پیل کے میں نے فلنگ لگ دیتی اور اس کو بس پانی لگا کے ہلکا سا پریس کر دیا تھا آپ یہ دیکھیں اس کے لیئرز اتنی زبردست اتنی کرنچی یہ بنتی ہیں بہت ہی تیسٹی بنتی یہ دیکھیں کتنا زبردست آپ کو آواز لگی ہوگی آواز سے اندازہ ہوگا کہ اندر تک سے فرائے ہوئی بھیوں کتنے اچھے اس کے لیئرز آئے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی تیسٹی بنتی ہیں شام میں چائے کے ساتھ آپ کے ہام اہمان آرہے ہو یا کوئی پارٹی وغیرہ ہو رہی ہو تو آپ لوگ بنائیں اس کو سرف کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے اگر ہماری ریسپیز آپ کو پسند آرہی ہیں تو لائک کیا کریں دل کردو چینل کو سبسکرائب کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی